السلام علیکم پچھلے بلوگ میں جو آپ نے دیکھا تھا کہ بھئی ٹوز بٹر بنے ہیں بس سوسی کا ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ کافی لائٹ ہوتا ہے صبح بچوں کے سکول سے جانے سے پہلے پر ہوتا ضرور ہے اللہ کا شکر ہے اور ساتھ میں ہی بیٹھ کے کھایا جاتا ہے کبھی کبار الگ ہو جاتا ہے چلے جیسے اس کو ابا کا کچھ کام تھا اور لیٹ ہو گیا تو پھر کبھی کبار کی بات نہیں ہو رہی ہے اکثر کی بات ہو رہی ہے تو الحمدللہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کی بچپن سے سب کو عادت ڈال دی گئی کہ ساتھ میں ہی بیٹھنا ہے مجھ کو لگتا ہے یہ محبت بڑھانے کا بہت اچھا ایک طریقہ ہے اچھا اگر کھانا نہیں بھی ہے تو ساتھ میں بیٹھ ضرور جانا ہے یہ سارے مومنٹ اتنی بڑی نیامت لگتے ہیں مجھ کو اور جو چیز کو آپ نیامت سمجھو گے اسی پر تب ہی شکر کر سکتے ہیں اسے کسی کے ہاتھ میں اگر فتر ہو تو جب تک اس کو تراشے گا نہیں اس کو فتر دیکھتے رہے گا تو پھر شکر نہیں کر پائے گا لیکن اس کو تراش لے گا یعنی اس کو دیکھنے کا نظریاں بدلے گا اور تراشے گا تو اس کو لگے گا یہ تو ڈائمن ہے تو پھر اس پر شکر کرے گا فتر پہ شکر نہیں ہو رہا تھا پر ڈائمن پہ شکر ہو رہا ہے شکر کا پہلا سٹیپ یہی ہے کسی چیز کو آپ نیامت سمجھے جب نیامت سمجھی جائے گی تو شکر خود ہی ادا ہوگا لیکن اگر آپ نیامت سمجھ ہی نہیں رہے ہو جیسے مجھ کو لگتا ہے یہ میرے بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا بچوں کا میرے پاس ہونا گھر کا ہونا اور فیملی ٹائم کا ہونا یہ سب مجھ کو بہت بڑی اللہ کی نیامت لگتی ہے تو بس اس پر جیسی شکر کیا جاتا ہے تو اللہ اس نیامت کو بڑھاتے جاتا ہے تو یہ کی ہے آپ کے پاس جس چیز کو آپ بڑھانا چاہتے ہو اس پر آپ شکر کرنے لگ جاؤں پھر بچوں کو روز ٹیفن میں کیا دینا وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کھانا بنانا تو ایک ٹاسک ہی ہے لیکن ٹیفن بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ابھی رمضان کے آئیٹم بچے ہوئے فروزن تو اس سے کام چل جا رہا ہے جب یہ ختم ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا دینا ہے پھر بچے اپنے اپنا لنچ باکس وغیرہ لیکن سکول جا رہے ہیں اور میں نے بتایا ہے کہ ہماری گھر سے کوئی جاتا ہے تو اس کو سی آف ضرور کیا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ بڑے بچے جا رہے ہیں تو ہنانا کو عادت ہے کہ ان کو سی آف کرنا ہی کرنا ہے آخر تک اللہ حافظ السلام علیکم کرتی رہے گی اور پھر جب ہنانا جا رہی ہے تو میں ہوں تو پھر میں سی آف کر رہی ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو محبتوں کو بڑھاتی ہے اگر چاہتے ہیں مہت بڑی جائے تو یہ سب چھوٹی چیزوں پر دھیان دینا ہم چاہتے ہیں بڑی بڑی چیزوں سے محبت آئے گی نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت آ جاتی ہے اور آج کل میٹم چل رہے ہیں بچوں کے تو بہت خوشی خوشی پیپر لے کر آتے ہیں اگر کم مارکس لاتے ہیں تو بھی بتاتے ہیں زیادہ لاتے ہیں تو بھی آکے بتاتے ہیں الحمدللہ ریزلٹ کافی اچھا آتا ہے لیکن ان کو پتا ہے زیادہ پہ بھی پرابلم نہیں ہوگی کم پہ بھی پرابلم نہیں ہوگی تو جو بھی ہے یعنی محنت ہم نے ان کو سکھایا بیٹا محنت آپ کرو باقی جو بھی ہوگا نصیب دیکھا جائے گا لیکن محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے تو الحمدللہ کافی اچھے ریزلٹ آگئے وہ ہے